جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو تین موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے پہلا دو صوبوں کا الیکشن اگلے الیکشن پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم مطلب حکمران اتحاد میں مذاکرات دوسرا ججز کو چیف جسٹس عمر اطاب بندیال سمیت جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر کو استحقاق کمیٹی میں بلانا یہ مطالبہ کرنا پی ڈی ایم کا اور تیسرا موضوع عرش شریف شہید کیس تو پہلا جیسے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مذاکرات مجھے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے کیوں اس کی چار وجوہاتیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے اور الیکشن ہی ہونے تھے مطلب پی ڈی ایم نے الیکشن ہی کروانے تھے الیکشن کی طرف ہی جانا تھا تو وہ آئین کا کھلوار کیوں کرتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاک کیوں اڑاتے وہ ووٹ کو عزت دو کو دفناتے کیوں وہ سیولین بالادستی جمہوریت اخلاقیات منطق اور اصولوں کا جنازہ کیوں پڑاتے وہ ایک کل تک جس پارلیمنٹ کو جالی پارلیمنٹ کہتے تھے اس پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کر اپنی من مرضی کے فیصلے اور من مرضی کی قرار دادے من مرضی کی تحریکیں کیوں لاتے اگر مذاکرات ہی کرنے تھے اور الیکشن میں ہی جانا تھا تو یہ بدترین سیاسی بوران کیوں پیدا ہوتا یہ بدترین آئینی بوران کیوں پیدا ہوتا یہ بدترین عدالتی بوران کیوں پیدا ہوتا یہ بدترین عدالتی تقسیم تک بات کیوں پہنچتی اگر مذاکرات ہی کرنے تھے تو یہ اتنے جو ہنگامے ہو چکے ہیں اتنے جو سیاسی بوران اور سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم میں ہم آ چکے ہیں تو یہ کیوں ہوتی دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نہج پہ ہماری سیاست پہنچ چکی ہے عمران خان فتنہ ہے عمران خان فسادی ہے عمران خان دہشتگرد ہے عمران خان فارن ایجنٹ ہے یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے یا یہ قتل ہوگا یا ہم قتل ہوں گے یا اس کی سیاست رہے گی یا ہماری سیاست رہے گی ان حالات میں مذاکرات ہونا مذاکرات کا کامیاب ہونا اور الیکشن میں چلے جانا ناممکن تیسری بات مولانا صاحب مذاکرات کے حامی نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کا جو با اختیار گروپ ہے جو نواز شریف گروپ ہے یا مریم نواز گروپ ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے ان کا کہنا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں امران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے ان کا کہنا ہے کہ امران خان سیاسی قوت ہی نہیں ہے سیاستدان ہی نہیں ہے اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا مطلب کہ اپنی سیاسی خودکشی ہم یہ نہیں کریں گے تیسری بات عمران خان مذاکرات سے مذاکرات کرنا پاکستان طریقہ انصاف سے مذاکرات کرنا مذاکرات کو کامیاب کرنا اور الیکشن میں چلے جانا کھا وہ مئی ہو کھا وہ جون ہو کھا وہ جولائی ہو کھا وہ اگست ہو ناممکن ہے کیوں کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے مسلم لیگ نون کو ترازو کا پلڑا برابر چاہیے مسلم لیگ نون کو عمران خان کی مقبولیت ختم کرنی ہے مسلم لیگ نون نے پاکستان طریقہ انصاف کو توڑنا ہے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے تو وہ مذاکرات کیوں چاہیں گے اکتوبر میں الیکشن ہو عمران خان جیتے گا آج کی صورتحال کو اگر سامنے رکھیں اور مئی میں ہو عمران خان جیتے گا جون میں ہو جولائی میں ہو عمران خان جیتے گا تو وہ کیوں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب ہوں یا جون جولائی اگست یا اکتوبر میں الیکشن ہوں تو وہ عمران خان جیت جائے تو مذاکرات ناممکن شباز شریف اور ایک چھوٹے سے دھڑے کا یہ اور زرداری سا پپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کامیاب کے کامیاب کر کے الیکشن کی طرف بڑھیں تو شباز شیف اور کمپنی کی اتنی اہمیت ہے مسلم لیگ میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ شباز شریف جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آئیں مل کر مساکہ معیشت کرتے ہیں تو اگلے دنی مریم نواز نے کہا تھا یہ مساکہ معیشت نہیں مذاکہ معیشت ہے اور اس کے بعد ختم ہو گیا سارا کچھ شباز شریف کوئی کام اپنے بھائی نواز شریف کے پوچھے بنا نہیں کرتے اصل حکمران نواز شریف ہیں پارٹی کی اصل حکمران مریم نواز ہیں اور دونوں عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے طریقہ انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے اور آخری بات چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت بظاہر حالانکہ اخلاقی برتری حاصل نہیں ہے حالانکہ اصولی اور منطقی برتری حاصل نہیں ہے پی ڈی ایم کو یا مسلم لیگ نون کو لیکن اس وقت بظاہر وہ حکومت میں ہیں سارے ادارے ان کے ساتھ ہیں اور اس لیے وہ عمران خان جس جس نے دو صوبوں کی حکومتیں توڑ کر ان دو صوبوں کی حکومتوں سے بھی نکل چکے قومی اسمبلی سے بھی نکل چکے جن کا اس نظام میں اب سوائے اس کے کوئی امیت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عوام ہے اور مقبول ترین ہے کسی محضب معاشرے میں کسی جمہوری معاشرے میں اگر عمران خان ہوتے تو اس وقت پاور فل ترین یعنی طاقتور ترین سیاستدان ہوتے پاکستان جیسے سیاست معاشرے میں جو جس کے پاس لٹھی ہے اسی کی بہنس ہوتی ہے جس کا اختیار ہوتا ہے وہی رول کرتا ہے تو عمران خان کے پاس اس وقت نظام میں کہ اس اس کوئی سٹیک نہیں ہے کوئی ایسے بارگیننگ چپ نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکے صفائے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ آئینی کھلوار پر چپ ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے مزاق پر چپ ہے سپریم کورٹ اپنے خلاف ججز کے اپنے اور ججز کے خلاف عدلیہ خلاف منظم اور بقاعدہ مہم پر چپ ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ساس تک بات پہنچ چکی ہے خاندان کنڈکٹ کردار ساشی جج بینچ فکسنگ اور ہمخیال جج متصب جج اور ریفرنس بھی پیش ہو چکے ہیں اور ان کو ان کو ہٹایا جائے چیف جسٹس استیفہ دے دے یہاں تک بات پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ ابھی تک خاموش ہے اور اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوں اور اچھا کر رہے ہوں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے سپریم کورٹ ایک پیج پہ نہیں ہے اور یہ تقسیم بھی پی ڈی ایم خاص طور پر مسلم لیگ نون نے بقاعدہ ایک ایک کامیاب سیاسی چال چل کے اس تقسیم کو ہوا دی اور سپریم کورٹ اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے لہٰذا مذاکرات ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے مذاکرات بظاہر کامیاب بھی ہو جائیں مگر اس کامیابی کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نکلے گا مثال کے طور پر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جولائی میں اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی ساری اور جون میں الیکشن ہو جائیں گے یا جون میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گے جولائی میں الیکشن ہو جائیں گے ناممکن ہے پی ڈی ایم والے تو اکتوبر میں الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے ہیں وہ تو ابھی سال ڈیڑھ دو سال اور چلنا چاہ رہے ہیں اور آئین اتنے ہی بے بس ہے کہ ایک مرتبہ نوے دن سے آگے نکل گئے تو پھر اس اس کو جتنا کھینچتے جائیں آگے لے جاتے جائیں پھر کون سی قید رہ جاتی جب ایک مرتبہ آئینی مزاک ہو چکا ہے تو لہٰذا جو اکتوبر میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے وہ عمران خان کی بات مان کر پہلے الیکشن کروا کر کھاریں کیوں ہارنا چاہیں گے عمران خان سے تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہوتے دکھائی دے رہے تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ صرف یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں چھانسہ ہے مذاکرات ایک اور دوسرا ہے مذاکرات ناہلی سے بچنے کا ایک رستہ ہے کہ تاکہ اس وقت ہم آگے نکل جائیں پھر آگے اپنی مرضی کریں گے دوسری بات ہے ججز کو استقاق کمیٹی میں بولانا یہ پہلے ڈیڑھ ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی کہ تین شخصیات کو استقاق کمیٹی میں بولایا جائے گا لیکن گزشتہ روز اسمبلی میں یہ واضح کر دیا کہ وہ تین شخصیات عمر اطاب بندیال صاحب ہیں جسٹس اجاز الہیسن ہیں جسٹس مونی بختر ہیں اور مولانا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ یہ توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے اور توہین پارلیمنٹ چیف جسٹس اور دو ججز ابانی مطلب تین رکنی بینچ نے کی ہے لہٰذا انہیں استقاق کمیٹی میں بولایا جائے قربے قیامت کی نشانی ہے اور قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آئین مزاک سپریم کورٹ مزاک اور چیف جسٹس اور تین رکنی بینچ کو استقاق کمیٹی میں بولانے کی باتیں بولانے کے مطالبے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے بقاعدہ بولایا جاتا ہے یا نہیں یہ ایک الہیدہ بات ہے لیکن آئین پاکستان جو مزاک بن چکا ہے اسی آئین پاکستان میں ہے کہ جیف جسٹس یا ججز کے کنڈکٹ پر بھی بات نہیں ہو سکتی استقاق کمیٹی میں بولانا تو کیا ایک دور کی بات ہے دوسری بات یہی وہ سارے پی ڈی ایم والے تھے جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا یعنی ریفرنس دائر ہوا تھا اور وہ ریفرنس جانا تھا سپریم جوڈیشل کانسل میں سپریم جوڈیشل کانسل کا مطلب ہے کہ ایک جائج صاحب کا کیس سنا تھا باقی ان کے جائج صاحبان نے مطلب جائج صاحب کا کیس جائج صاحبان کے سامنے تو اس پر ہی یہ شور مچ آ رہے تھے کہ یہ ازاد عدلیہ پر حملہ ہے ہم مار دیں گے مر جائیں گے ہم تالے لگا دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کو دبایا جا رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی ساکھ پر حملہ ہے ازاد عدلیہ پر حملہ ہے آج یہ آج وہی لوگ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس جازالحسن جسٹس منیب اختر کو کہ خلاف نہ صرف بقاعدہ منظم مہین چلا چکے ہیں نہ صرف سپریم کورٹ کو بقاعدہ تقسیم کر چکے ہیں بلکہ استقاق کمیٹی میں بلانا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ یہ ازاد عدلیہ پر حملہ نہیں ہے یہ ازاد عدلیہ کو میرے خیال سے طاقت کا انجیکشن لگائے جا رہے ہیں تو یہ دو نمبری ہے جو سوٹ کرے آخری موضوع عرش شریف شہید چھے مہینے گزر چکے ہیں عرش شریف کو شہید ہوئے پاکستان میں پندرہ ایف آئی آ رہے ہیں یہاں سے بھاگ کرو عرش شریف کا جانا دبائی جانا وہاں سے دبائی نکالا ملنا وہاں سے کینیا جانا اور کینیا میں بے یار و مددگار شہید ہو جانا اور اس کے بعد صافیوں کا سیول سوسائٹی کا اجتجاج اور اس کے بعد سپریم چیف جسس سپریم کورٹ کا اس کو نوٹس پھر چیف جسس صاحب کی پہلی جی آئی ٹی ختم کر کے دوسری جی آئی ٹی بنانا اور پھر اس جی آئی ٹی کا کینیا کے دورے کرنا اور پھر جی آئی ٹی کی ریپورٹیں سپریم کورٹ میں پیش ہونا اور ان ریپورٹوں سے کچھ نہ نکلنا اور بالاخر آج چھے مہینے گزر گئے کچھ پتا نہیں چلا کہ قاتل کون ہے وہ آخری لمحوں میں قتل کس نے کیا اور وہ ان کے ساتھ کیا بھی تھی وہ خورم احمد اور وقار احمد جو آخری وقت میں عرش شریف شہید کے ساتھ تھے جو عرش شریف شہید کے میزبان تھے جو گاڑی چلا رہے تھے جس گاڑی میں وہ شہید ہوئے وہ ابھی تک تفتیش میں نہ شامل ہوئے نہ انہیں واپس لائے جا سکا نہ کینین حکام نے اصل بات بتائی نہ اصل بات کا پتہ چل سکا نہ اصل قاتلوں تک پہنچ سکا بندہ نہ اصل قاتلوں تک ہم پہنچ سکے گو کہ اس ملک میں لیاقت علی خان سے عرش شریف شہید تک کسی قاتل کا کوئی پتہ نہیں چلا اور اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے یا اسے مٹا دیا جاتا ہے اور کبھی بھی ادھر کوئی انصاف کسی کو نہیں ملا لیکن پھر بھی توقع یہی کی جا رہی ہے کہ عرش شریف شہید کا کچھ سرہ ملے وہ چلا گیا اور اس کی بڑی ماں اور اس کے بچے آج بھی انصاف کے منتظر ہیں آج بھی وہ رہے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے بیٹے کے ساتھ ہمارے باپ کے ساتھ ہمارے بھائی کے ساتھ عرش شریف شہید کو یاد کرتے ہم اللہ شہید تو ہوتے ہی جنتی ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے لیکن بس کیا کریں جس جس معاشرے میں انسان جانوروں جیسے ہوں جہاں انسانی جان کی کوئی امیت نہ ہو وہاں کیا پتہ چلتا ہے تو اللہ کرے پتہ چلے اللہ کرے چیزیں سیدھی ہوں لیکن کوئی امید نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر بلکہ زیادہ تار 99% کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا کس نے کیا اور کیوں کیا پاکستان زندہ بار